بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد جی پچھلے لیسن میں ہم نے فیل ماضی مجہور پڑھا تھا تو آج ہم سب سے پہلے وہ لیسن سنیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے پڑھائیں گے تو امارہ شاہد جی آپ بتائیے ماضی مجہور بنانے کا طریقہ کیا ہے ماضی مجہور بنانا جو ہے وہ فیل ماضی معروف سے بناتے ہیں اور اس میں جو بھی مطلب لفظ ہوگا اس کا جو آخری والا ہے اس کو ویسے ہی رکھیں گے جو آخری سے پہلے والا حرف ہے اس کے اوپر سیر لگائیں گے اور ساکن جو ہوں گے ان کو ساکن رہنے جائیں گے اور جو باقی ہوں گے ان کو پیش لگا دیں گے جیسے کہ اگر ناصرہ ہے تو وہ نوسیرہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر فعالہ ہے تو وہ فوئیلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر اکتاصابہ ہے تو جی اکتاصابہ اکتاصابہ سے کیسے چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ باراک اللہ جی آگے حنزلہ عباس جی سر سلام علیکم آپ سامیہ سے ماضی مجھول کی گردان سنائیں پوری سمیع سمیع سمیعو سمیعتم سمیعتی سمیعتم سمیعتن سمیعتن سمیعتو سمیعنا چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی آگے لائبہ جویت جی سر آپ کتابہ سے ماضی مجھول کی گردان سنائیں کتابہ سے ماضی مجھول کی کتیبہ کتیبہ کتیبو کتیبت کتیبتا کتیبنا کتیبتا کتیبتما کتیبتم کتیبتی کتیبتما کتیبتن کتیبتو کتیبتا چلیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی آگے ہیں محمد سرمت جی محمد سرمت آپ طولیبہ طولیبہ سے ماضی مجھول کی گردان سنائیں جی سر ماضی مجھول کی جی طولیبہ طولیبہ سے طولیبہ آہ یہ دیکھیں نا یہ لفظ لکھا ہوئے نا طولیبہ سے کریں میں نظر آرہے ہیں آپ کو جی طلب کرنا جی طولیبہ 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 طولیبو طولیبت طولیبہ طولیبتا طولیب رمو نه طولیب ط bliver طولیبتی طریبتو جی انچھی ہوا سے بولیں طولیبتی طولیبتمہ طولیبتننہ آگے سنینہ جی آگے زریاب احمد جی سر آپ کوشیفہ سے سنا دیarin صرف کوشیفہ کوشیفہ کوشیفو کوشیف تھا کوشیفنا کوشیفتا کوشیف تم کوشیف تم کشف تھی کشف تنا کشف تنا کشف تا کشف نا چادیں ما شاء اللہجی آگے ہیں عرمعلی آپ حومیدہ سے سنائیں السلام علیکم صلی اللہ علیکم حومیدہ سے سنائیں حومیدہ 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 تا حومیدنا اس میں حمیتہ یہ کون سا سیکھا ہے واحد مذکر مخاطب تو حمیتہ اس کا کیا ترجمہ ہوگا تجھ ایک مرد کی مدد کی گئی حامیدہ حمد سے ہے یہ ناصارہ نہیں ہے حمیتہ حمیتہ تجھ ایک مرد کی تعریف کی گئی تو ایک مرد کی تعریف کی گئی ہے چلیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی آگے ہیں ماریا امین آ وزیع یہ جو وزیع لفظ ہے اس سے سنیں ٹھیک ہے اس میں جو سیکھا ہے یہ کون سا سیکھا ہے ٹھیک ہے کیا اس کا ترجمہ ہوگا تم دو مارس یا دو عورتیں رکھے گئے ہاں رکھے گئے چلیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی آگے آئیشب علی اسلام علیکم شیخ صاحب علیکم السلام آپ جوری خان سے سنا دیں شیخ صاحب میں کافی دن سے کلاسی نہیں لے رہا میں نے آج ہی سٹارٹ کیا جو سیکنڈ سمیسٹر کیا کہا آپ نے میں کہہ رہا ہوں جو سیکنڈ سمیسٹر ہے اس کی میں نے آج ہی کلاسی شروع کنی ہے میں مسلوف تھا اس لیے انشاءاللہ کل میں سناؤں گا نوسیرہ سے یاد کیا ہوئے نوسیرہ سے آپ نے یاد کیا ہوئے نہیں شیخ صاحب میں نے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج ہی کلاس جوائن کی ہے دوبارہ اچھا 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 چلے اوکے کوئی بات نہیں اوکے 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 جی آگے کرن جبیر کرن جبین موجود ہیں جی صحر اساملہ جی آپ سنائیے جوریحا سے یہ کون سا سیغہ ہوگا یہ ہے جمع مو انس مخاطب اس کا ترجمہ کیا ہوگا تم سب عورتیں زخنی کی گئی چلے ماشاءاللہ جی آگے ہے مونہ نعیم السلام علیکم سیر وآلیکم السلام جی آپ سنائیں گی یا آپ بھی آج پہلے دن آئیے آج جی میرا آج پہلا دن ہے اور میں انشاءاللہ آپ کو کل سے کروں گی اور سے میرے پاس نے اس کی بکس پہلے کا مجھے نکل آئیڈیا نہیں ہے مجھے آپ کو بھی بتا دیں تو میں نے گروپ میں پہلے بھی شیئر کی تھی جو آج میں انشاءاللہ دوبارہ بھی کر دیتا ہوں یہ بکس ہیں اور قوائے جو صرف دار السلام کی ابتدائی اس کے تین اسیں لے کہ آپ نے ابتدائی ابتدائی لینی ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے میں انشاءاللہ کل سے آپ کو کروں گی بکس تو آنے مطارے مجھے گروپ میں انشاءاللہ یہ بکس جو ہے نا گروپ کے اندر بکس میں ابھی ابھی کر دیتا ہوں بہت طرح ایسی یہ ہے کہ آپ بکس خرید رہیں جی انشاءاللہ میں لے لوں گی چلیں جی اس کے بعد آگے ہیں قاسم جی قاسم موجود ہے قاسم موجود نہیں ہے عادل کشمیری سلام علیکم جی علیکم السلام رحمت اللہ جی آپ جو ریحہ سے سنائے قادل بھائی جو ریحہ جو ریحہ jou جو ریحہ جو ریحہ جو ریحٹا جو ریحتنہ جو ریتا جو ریتما جو ریتندج جو ریترا جو ریتنہ جو ریتoute جو رینا چلے مانشاءاللہ آنی آگے کون رہ گیا ہے قاسم یہ قاسم کون ہے اور کس نے نہیں سنایا دانیال دانیال آپ سنائے جی اسلام علیکم علیکم السلام علیکم عجی شیخ کون سا فیل سنانا ہے آپ یہ منعہ سے سنا دیں ٹھیک ہے اور کون رہتا ہے عرفان قیوم صاحب اب آگئے ہیں جی عرفان قیوم تو میں نے دونوں بکس جو ہیں وہ ابھی گروپ کے اندر شیئر کر دی ہیں تو آپ لوگ دیکھ لیں اور یہی کتاب میں جو نا ابتدائی یہ اوپر لکھا ہوا ہے ابتدائی تو آپ لوگوں نے ابتدائی خریدنی ہے حصہ اول یا حصہ دوم نہیں خریدنی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتاقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمائین امباد پیچھے ہم نے فیل کی اقسام پڑی تھی جن میں سے سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ فیل ماضی وہ ہوتا ہے جو کسی کام کے گزشتہ زمانے میں واقع ہونے پر دلالت کرے اور پھر ہم نے فیل ماضی کی معروف اور مجہور دونوں گردانے پڑی اب دوسرا فیل جو ہے اس کا نام ہے فیل مزارے فیل مزارے جی ایک منتی جی میں یہ بیان کر رہا تھا کہ دوسرا فیل ہے فیل مزارے فیل مزارے وہ ہوتا ہے جو زمانہ حال یا مستقبل میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے یعنی زمانہ حال میں بھی اور زمانہ مستقبل میں بھی دونوں زمانوں پر یہ دلالت کرتے ہیں جیسے ین سرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا یجلسو وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا یزہبو وہ جاتا ہے یا جائے گا فیل مزارے بنانے کا طریقہ تو فیل مزارے جو ہے یہ فیل ماضی سے بنتا ہے یعنی ماضی کا جو سیگہ ہوتا ہے اسی کو سامنے رکھ کر فیل مزارے جو ہے وہ بنایا جاتا ہے چونکہ ماضی جو ہے وہ گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتا ہے اور پھر باقی دو زمانے بچ جاتے ہیں حال اور مستقبل اور فیل مزارے ان دونوں زمانوں پر یعنی حال پر بھی اور مستقبل پر بھی ان دونوں زمانوں پر دلالت کرتا ہے تو اس کو فیل ماضی سے بناتے ہیں وہ اس طرح کہ فیل ماضی کا جو پہلا سیگہ ہوتا ہے جیسے ناصرہ ہے کاتبہ ہے جالاسہ ہے سامیہ ہے اس کا جو فا کلمہ ہے یعنی جو اس کا پہلا کلمہ ہے ناصرہ میں نون ہوگا سامیہ میں سین ہوگا کاتبہ میں کاف ہوگا جالاسہ میں جیم ہوگا فاعلہ میں فا ہوگا تو جو اس کا پہلا کلمہ ہے اس کو ساخن کر دیتے ہیں اس کو ساخن کرنے کے بعد اس کے شروع میں حروف مزارے لگا دیتے ہیں اب یہ جو حروف مزارے ہیں یہ چار ہیں اتین ان کا مجموعہ ہوتا ہے یعنی علف تا یا اور نون ان چاروں حروف کو حروف مزارے کہا جاتا ہے تو ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اس کے شروع میں لگ جاتا ہے یعنی مختلف سیگوں کے اعتبار سے غائب کے سیگوں میں یا لگتا ہے مخاطر جی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سو نیکٹ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا تو دوبارہ میں نے بھیج دیا ہے جی تو میں آپ کو یہ بیان کر رہا تھا کہ فیل مزارے جو ہے وہ فیل ماضی سے بنتا ہے فیل ماضی سے اس طرح بناتے ہیں کہ فیل ماضی کا جو پہلا قلمہ ہے جس کو فا قلمہ کہتے ہیں اس کو ساکن کر دیتے ہیں اور فیل ماضی کے شروع میں حروف مزارے جو چار ہیں اتین جن کو کہتے ہیں علیف تا یا اور نور ان حروف کو لگا دیتے ہیں اور یہ حروف جو ہیں مزارے معروف کے اندر مفتو ہوتے ہیں اور پھر آخری حرف کو زمہ دے دیتے ہیں جیسے فاتحہ تو فاتحہ سے بن گیا یفتہو یفتہو جو ہے یہ پہلا سیگہ ہے پھر تفتہو اس تیسرا سیگہ ہے چوتھا پھر افتہو یہ واحد متکلم کا ہے اور نفتہو جمع متکلم کا ہے تو یہ جو سیگے ہیں یہ بن گیا اور اس کے بعد پھر تسنیہ و جمع کے سیگوں میں تسنیہ و جمع کی علامتیں لگا دی جاتی ہیں یعنی تسنیہ کے لیے تسنیہ قانون مقصول لگا دیا جاتا ہے اور جمع کے لیے جمع قانون مفتو لگا دیا جاتا ہے مزید وضاحت درد زہر گردانوں سے ہو جاتی ہے یعنی یہ تو انہوں نے ایک تھوڑا سا طریقہ بیان کیا ہے لیکن اس کی مکمل وضاحت جو ہے وہ جب گردان یاد کی جاتی ہے تو وہ ساری بات جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ مزارے کی گردان جو ہے وہ کیسے کرنی ہے جی اس کو ایک دفعہ بک سے پڑھ لیں فیل مزارے فیل مزارے وہ فیل ہے جو زمانہ حال یا مستقبل میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے یعنی زمانہ حال میں یا زمانہ مستقبل میں دونوں زمانوں میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے جیسے ین سرو وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا تو اس کی اور بھی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں اگر آپ کہہ دیں یک تبو وہ ایک مرد لکھتا ہے یا لکھے گا یزریبو وہ مارتا ہے یا مارے گا یجلیسو وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا تو فعل مزارے بنانے کا طریقہ کیا ہے یہ فعل ماضی سے بنتا ہے وہ اس طرح کے ماضی کے سیگہ واحد مذکر غیب یعنی ماضی کا جو پہلا سیگہ ہوتا ہے نا ناصرہ کاتبہ سامیہ اس کو کہتے ہیں واحد مذکر غیب اس کے فا کلمہ کو ساکن کر دیا جاتا ہے تو فا کلمہ ناصرہ میں فا کلمہ فا عالہ کے وزن پردے بلائیں گے تو وہ نون ہوگا کاتبہ میں فا کلمہ جو ہے وہ کاف ہوگا سامیہ میں سین ہوگا جالا سامیہ جیم ہوگا یعنی جو پہلا کلمہ ہے وہ فا کلمہ کہلاتا ہے پہلے نمبر پر اس کو ساکن کیا اور دوسرے نمبر پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ شروع میں حروف مذارے علیف تا یا نون میں سے کوئی ایک عرف لگا دیا جاتا ہے یہ دوسرا کام جو کہ مذارے معروف میں مفتو ہوتا ہے یعنی وہ مذارے جس کی ماضی چار عرفی نہ ہو کیونکہ ماضی اگر چار عرفی ہو جائے یعنی سلاسی مزید فی کے باب آ جائیں تو پھر اور شروع میں حروف مذارے علیف تا یا اور نون میں سے کوئی ایک حرف لگا دیا جاتا ہے حروف مذارے میں سے کوئی عرف لگا دیتے ہیں اور یہ مختلف سیگوں کے شروع میں آتے ہیں جس طرح کہ ہم گردان میں پڑھیں گے جو کہ مذارے معروف میں مفتو ہوتا ہے یعنی یہ حرف جو ہے یہ مفتو ہوگا جیسے یعن سرو اور آخر کو زمہ دے دیا جاتا ہے جیسے فاتحہ سے یف تہو اب یہ فاتحہ تھا اس کے فا کلمہ کو ساکن کیا اور اس کے شروع میں یا لگا دی تو یہ بن گیا یف پھر آخر میں زمہ دے دیا تو بن گیا یف تہو اسی طرح تا لگائی تو بن گیا تف تہو حمزہ لگایا تو بن گیا اف تہو اور نون لگایا تو بن گیا نفتہ پھر کچھ تسنیہ اور جمع کے سیگے ہوتے ہیں جن کے اندر مزید کچھ عمل کیا جاتا ہے تسنیہ اور جمع کے سیگوں میں تسنیہ اور جمع کی علامتیں لگا دی جاتی ہیں مزید وضاحت درد زیل گردانوں سے ہو جائے گی یعنی جب آپ گردانے پڑھیں گے تو اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہو جائے گی فائدہ ماضی کی طرح مزارے کے بھی چودہ سیگے پڑھیں اور یاد کیے جاتے ہیں جس طرح فیل ماضی کے چودہ سیگے ہوتے ہیں اسی طرح فیل مزارے کے بھی چودہ سیگے ہوتے ہیں تو کچھ سیگوں کے آخر میں تسنیہ اور جمع کی علامتیں لگائی جاتی ہیں فائدہ کی بات یہ ہے کہ جس طرح ماضی کے چودہ سیگے ہیں اسی طرح فیل مزارے کے بھی چودہ سیگے ہیں اگرچہ واضح بات یہ الگ گردان ہے الگ فیل ہے تو اس کے سیگے اس سے کچھ مختلف ہی ہوں گے لیکن اس کے بھی چودہ سیگے ہیں اب آگے ہمارے سامنے گردان آ رہی ہے گردان اب بتائیں میری آواز آ رہی ہے بس وہ نیٹ کی پرابلم ہے کچھ نہ کچھ کبھی نیٹ میں مسئلہ بن جاتا ہے مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ آواز نہیں آ رہی ہے بس آپ لوگوں نے ریٹن میسج کر دیا کریں جب آواز نہ آ رہی ہو تو یہ بات آپ کو آواز آ گئی تھی کہ جس طرح ماضی کے چودہ سیگے ہیں اسی طرح مزارے کے بھی چودہ سیگے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میری یہ بات آپ نے سمجھ لی ہے کہ جس طرح ماضی کے چودہ سیگے ہیں اسی طرح مزارے کے بھی چودہ سیگے ہیں جی جی شیخ جی شیخ جزاکم اللہ اس کے بعد پھر ہم گردان کی طرف جاتے ہیں تو اس میں جو پہلا سیگے ہے وہ ہے ناصرہ سے ین سرو ناصرہ سے ین سرو تو جس طرح ہم نے بنایا وہ ہم نے پیچھے طریقہ پڑھ لیا کہ فاق علماء کو ساخن کر دیا جو نون تھا اور اس کے شروع میں علامت مزارے یا لگا دی گئی جو مفتوح ہے اور آخر میں پیش لگا دی گئی تو یہ بن گیا ین سرو ناصرہ سے ین سرو تو یہ پہلا سیگے ہیں ماضی میں پہلے سیگے کا ترجمہ تھا اس ایک مرد نے مدد کی لیکن مزارے میں اس کا ترجمہ ہوگا وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا کیونکہ مزارے میں حال اور مستقبل دونوں زمانوں کا مانا پایا جاتا ہے اور یہ واحد مذکر غائب کا سیگہ ہے اس کے سیگے بھی بلکل ترتیب وہی ہے جس طرح ہم نے ماضی میں پڑھی تھی کہ پہلے چھ سیگے جو ہیں وہ غائب کے ہیں اس کے بعد چھ سیگے جو ہیں وہ مخاطب کے ہیں اور اس کے بعد دو سیگے جو ہیں وہ متقلم کے ہیں اب جو غائب کے سیگے ہیں ان میں سے چھ میں سے پہلے تین جو ہیں وہ مذکر غائب کے ہیں اور دوسرے تین جو ہیں وہ مونس غائب کے ہیں پھر یہ جو مذکر غائب کے تین ہیں ان میں سے پہلا سیگہ واحد مذکر غائب کا ہے دوسرا تصنیہ مذکر غائب کا ہے اور تیسرا جمع مذکر غائب کا ہے اور پھر آگے مونس کے اندر بھی واحد مونس غائب تسنیہ مونس غیب اور جمع مونس غیب اور یہی ترتیب جو ہے وہ مخاطب کے اندر ہیں اور متقلم کے دو سیگوں کے اندر پہلا سیگہ جو ہے وہ واحد مذکر و مونس متقلم کا ہے اور دوسرا سیگہ جو ہے وہ تسنیہ و جمع مذکر و مونس متقلم کا ہے تو گردان کو ہم دیکھتے ہیں جب گردان یاد ہو جاتی ہے تو سیگوں کو بھی یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے بس چودہ سیگے بندہ ذہن میں رکھے تو اسی اعتبار سے سمجھا جاتی ہے کہ یہ فلانسی کا ہے یہ فلانسی کا ہے تو پہلے ہے ین سرو دوسرا ہے ین سرانی اب یہ تسنیہ کی علامت علی فنون آئی ہوئی ہے ین سرو سے بن گیا ین سرانی اور جمع کا سیگہ ہے ین سرونہ ین سرو ین سرانی ین سرونہ پہلے تین سیگوں میں یا آئے گی اس کے بعد پھر آگے واحد مونس مخاطب کا سیگہ ہے اس میں تا آیاتی ہے لیکن جبہ میں پھر یہ آ جائے گی اور اس کے بعد پھر آگے مخاطب کے سیگے آ جاتے ہیں تو مخاطب کے سیگوں میں سب سے پہلا سیگہ جو ہے وہ تن سرو ہے تن سرو تن سرانی تن سرونہ غائب کے سیگوں میں تھا ین سرو ین سرانی ین سرونہ لیکن مخاطب میں ہے تن سرو تن سرانی تن سرونہ اور پھر آگے واحد مونس مخاطب تن سورینہ اور پھر آگے تنسرانی تنسرنا یہ چھے سیکے ہو گ Hanma خاطب کے تنسرو تنسرانی تنسرون تنسرینہ تنسرانی تنسرنا یہ جو تنسرانی ہے یہ دو دفعہ ہے ماضی کے اندر بھی ہم نے نسر تما تسنیع مذاکر مخاطب اور تسنیع موننس مخاطب کا سیگا ایک جیسے ہی تھا اسی طرح یہ جو واحد مذاکر مخاطب ہے اور واحد موننس غائب کا ہے ان کا سیگا بھی ایک جیسے ہیں یہ بھی تنسرو ہے اور یہ چوتھا سی کا یہ بھی تنسرو ہے تو باقی اس کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق انسان کو محسوس ہوگا سیاہ کے کلام سے کہ جب آپ گفتگو کے اندر جو بھی کلام وہاں پہ چل رہی ہے اس کو دیکھ کر آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پر واحد مونس غائب ہے یا واحد مذکر حاضر ہے اس کے بعد پھر آگے جو سی کے آ جاتے ہیں وہ متقلم کے ہیں انسرو ننسرو اب دیکھیں انسرو کا ترجمہ ہے میں ایک مرد یا ایک عورت مدد کرتا ہوں کرتی ہوں یا کروں گا یا کروں گی اور انسرو میں ہم دو مرد دو عورتیں کئی مرد کئی عورتیں مدد کرتے ہیں یا کریں گے اور پیچھے سے اگر ترجمہ دیکھیں تو انسرو کا معنی ہے وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا انسرانی وہ دو مرد مدد کرتے ہیں یا کریں گے انسرو نہ وہ کئی مرد مدد کرتے ہیں یا کریں گے پھر تن سرو وہ ایک عورت مدد کرتی ہے یا کرے گی تن سرانی وہ دو عورتیں مدد کرتی ہیں یا کریں گی ین سرنا وہ کئی عورتیں مدد کرتی ہیں یا کریں گی پھر اس کے بعد آگے ہے تن سرو تو ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا تن سرانی تم دو مرد مدد کرتے ہو یا کرو گے تن سرونا تم کئی مرد مدد کرتے ہو یا کرو گے یا پھر تن سرینہ تو ایک عورت مدد کرتی ہے یا کرے گی تنصرانی تم دو عورتیں مدد کرتی ہو یا کرو گی تنصرنا تم کئی عورتیں مدد کرتی ہو یا کرو گی اور آگے انصرو ننصرو میں ایک مرد مدد کرتا ہوں یا کروں گا یا میں ایک عورت مدد کرتی ہوں یا کروں گی اور ننصرو میں ہم دو مرد یا دو عورتیں یا کئی مرد یا کئی عورتیں مدد کرتے ہیں یا کریں گے تو یہ فیل مزارکی گردان ہے اس کو بھی آپ نے بلکل اسی طرح ہی رٹکہ لگا کر پکا یاد کرنا ہے جس طرح آپ نے ماضی کی گردان بھی ہے اس کو یاد کیا تھا کیونکہ فیل مزارے کی جو گردان ہے یہ بنیادی چیزیں اور اس کے بعد پھر آگے چل کے آپ کو امر اور نہیں کی گردانے یا دیگر کئی گردانے یاد کرنی پڑیں گی جو مزارے پر ہی مبنی ہیں مزارے سے ہی وہ گردانے ساری بنتی ہیں تو یہ گردان آپ نے یاد کرنی ہے اس کے بعد پھر چند ایک چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں سیگوں کی شنافت ہم ابھی آج نہیں پڑیں گے اس کے بعد انہوں نے بیان کیا ہے نون اعرابی تو نون اعرابی سے کیا مراد ہے نون اعرابی سے مراد فیل مزارے کے سات سیگوں میں جو نون آتا ہے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں وہ سیگے کون کون سے ہیں چاروں تسنیہ کے ہیں تسنیہ مذکر غائب کا تسنیہ مونس غائب کا تسنیہ مذکر مخاطب کا تسنیہ مونس مخاطب کا پھر دونوں جمع مذکر کے جمع مذکر غائب اور جمع مذکر مخاطب اور پھر واحد مونس مخاطب ان کے آخر میں آنے والے نون کو نون اعرابی کہا جاتا ہے یہ جتنے سیگے ہیں یہ جتنے سیگے ہیں کہ آخر میں نون آیا ہوا ہے اس کو نون اعرابی کہا جاتا ہے نون اعرابی کا مطلب یہ ہے کہ یہ تسنیہ یا جمع کا اعراب قانون ہے جو تسنیہ اور جمع پر دلالت کرتے ہیں پھر اس میں ایک چیز اور بھی آئے گی سلاسی مجرد فعل مزارے معروف کا تیسرا حرف عین کلمہ مفتو مقصور اور مضموم تینوں طرح ہوتا ہے اب یہ تو ہم نے پڑھا نا ین سورو یعنی اس کا جو تیسرا کلمہ ہے پہلا یا تھا دوسرا نون اور تیسرا سواد ین سورو یہ اس کو عین کلمہ بھی کہا جاتا ہے عین کلمہ جو تیسرا ہے یہ مزارے میں جا کر تیسرا بن جاتا ہے ماضی میں یہ دوسرا ہوتا ہے جیسے نا سورا سے ین سورو تو فعل مزارے میں یہ کلمہ جو ہے اس کے تینوں اعراب ہوتے ہیں یہ مفتو بھی ہوتا ہے مقصور بھی ہوتا ہے اور مضموم بھی ہوتا ہے اب ناصرہ ین سورو میں تو یہ مضموم ہے لیکن اگر آپ کہیں زارہ بار یا ضریبو تو یا ضریبو کے اندر وہ مقصور ہوگا یا ضروبو نہیں پڑھیں گے اس کو اس کو یا ضروبو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ یا ضریبو پڑھا جائے گا اور اگر سامیہ یا سماؤں دیکھیں تو وہ آ جائے گا مفتو یس معو سامیہ سے یس معو تو آئین کلمہ مضموم ہو یا مقصور ہو یا مفتو ہو اس سے پریشان نہیں ہونا ہے کیونکہ یہ تینوں طرح سے ہی آتا ہے تو فعل مزارے میں اگر پہلا کلمہ جو ہے یعنی کہ پہلا سیگا جو ہے اس میں اگر یہ آئین کلمہ مفتو ہے تو یہ آخر تک مفتو ہی جائے گا اب دیکھیں اگر مضموم ہے تو آخر تک مضموم ہی جائے گا اگر مقصور ہے تو آخر تک مقصور ہی جائے گا اب یہ ینسرو ہیں تو سواد مضموم ہے تو سارے سیگوں کے اندر سواد جو ہے وہ مضموم ہی جائے گا جیسے ینسرانی ینسرونہ تنسرو تنسرانی ینسرنا تنسرو تنسرانی تنسرونا تنسرینہ تنسرانی تنسرنا اور سارے سیگوں کے اندر آئین کلمہ جو ہے وہ مظلوم ہی ہے لیکن اگر کوئی سیگا ہو جس کا آئین کلمہ مقصور ہو جیسے یجلسو یا یزریبو تو وہ آخر تک مقصور ہی رہے گا جیسے یزریبو یزریبانی یزریبونا تزریبو تزریبانی یزریبنا تزریبو تزریبانی تزریبونا تزریبینا تزریبانی تزریبنا ازریبو نزریبو اور یہ سارے کے سارے سیگوں کے اندر جو ہے مقصور ہی چڑھ رہا ہے اسی طرح اگر کوئی مفتو ہے جیسے یسمعو تو یسمعو میں بھی اسی طرح ہی ہوگا یسمعو یسمعانی یسمعونا تسمعو تسمعانی یسمعنا تسمعو تسمعانی تسمعونا تسمعینا تسمعانی تسمعنا اسمعو نسمعو تو این کلمہ جس طرح پہلے سیگے میں ہوگا اسی طرح ہی باقی سارے کے سارے سیگوں کے اندر جو ہے وہ چلے گا اور اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے بعض لوگ جو ہیں وہ عام طور پہ جب گردان سناتے ہیں تو پہلے تو این کلمہ مضمون پڑتے ہیں آگے جا کر وہ پھر اس کو بدل دیتے ہیں جیسے ینسرو ینسرانی ینسیرینہ ہو جائے گا ینسیرونہ یا ینسرونہ اس طرح کر کے وہ غلطی ہو جاتی ہے تو اس طرح یہ درست نہیں ہے آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی انداز میں پورے کے پورے سیگے جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں اور نون اعرابی کا پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو تسمعہ کے آخر میں نون ہے جیسے ینسرانی تسمعہ کے چار سیگے ہیں ایک تسمعہ مذکر غیب کا ہے ینسرانی پھر تسمعہ مونس غیب کا ہے تنسرانی پھر تسمعہ مذکر مخاطب کا ہے تنسرانی پھر واحد تسمعہ مونس مخاطب کا ہے تنسرانی اور پھر جمع کے دو جمع مونس غیب ہے ینسرنہ اور جمع مونس مخاطب ہے تنسرنہ اور واحد مونس مخاطب ہے تو یہ سات سیگوں کے آخر میں جو نون آ رہا ہے اس کو نون اعرابی کہا جاتا ہے جی آج کا ہمارا لیسن یہی ہے اب اگر اسی لیسن سے مطالب کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ پوچھ لیں باقی پھر انشاءاللہ بعد میں دیکھیں جی کسی قسم کا کوئی کوئیسٹن ہو کوئی چیز سمجھنا آئی ہو یا اسے ریلیٹڈ کوئی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہوں جی جی نائبہ جاگے جی سر جس طرح یہ ناصر آیا پہلے فعل ماضی میں تو وہ فعالہ کے وزن پر تھا اب یہ یفعولو کے وزن پر ہوگا یہ یفعولو کے وزن پر ہوگا تو سر فاتحہ پہلے فعالہ کے وزن پر تھا وہ یفعولو کے وزن پر تو یہ ہم لو ہم کسی ایڈینٹیفائر کریں گے یہ ہم اس کا آئین کلمہ بیسی بدلتے جائیں گے اگر یہ یان سرو ہے تو ہم اس کو یفعولو کہیں گے اور اگر یفعولو ہے تو ہم کہیں گے یفعولو ہے اور اگر یازریبو ہوگا تو پھر وہ یفعولو بن جائے گا تو آئین کلمہ جو ہے اس کا احراب بدلتا رہے گا وہ ماضی میں بھی بدلتا ہے نا ناصرہ سے فعالہ اور اگر سامیہ ہو تو وہ پھر فائلہ ہوگا اور اگر کاروما ہو تو وہ فعولہ ہوگا ماضی میں بھی این کلمہ بدلتا ہے اور مزارع کی اندر بھی این کلمہ بدلتا ہے تینوں احراب آتے ہیں تو سر یہ میں یاد کرنا پڑے گا جس طرح ناصرہ کے این کلمہ فیل ماضی میں مفتو تھا لیکن یہاں پہ مضموم ہو گئے یہ ابواب ہیں آگے جا کر ہم باب پڑھیں گے اس میں کچھ ابواب سلاسی مجرد کے ہیں مثلا ایک باب ہے کچھ میں وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں این کلمہ مفتو اور مزارع میں مقصور یا ماضی میں مفتو اور مزارع میں مقصور یا ماضی میں مفتو اور مزارع کے اندر بھی مفتو یہ چھ باب ہیں ٹوٹر تو وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے سر یہ نونِ عرابی کی کیا سپیشیلٹی ہے مطلب کیا یہ پتہ تو چل گیا ہے کہ یہ جو ہیں ساتھ ہیں سیگھے لیکن اس کا ہے کیا یہ یہ اثر میں نا تصنیہ تصنیہ اور جمع پر دلالت کرنے کے لیے دائے جاتا ہے یہ گویا کہ اس کی ایک علامت ہے تصنیہ کی علامت ہے اگر نون مفتو ہو اور جمع کی علامت ہے اگر نون مفتو ہو تو یہ اسموں کے اندر بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور کسی کے پاس کوئی question السلام علیکم شیخ جی والیکم السلام ورحمت اللہ میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو نونِ عرابی ہے یہ عراب کی علامت ہے یا یہ تصنیہ جمع کی علامت ہے تصنیہ جمع جو ہوتا ہے جی 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 شیخ جب وہ جو آزم عراب جو ہوتا ہے وہ اسموں کے اندر آتا ہے فیل کا عراب اس کا اپنا ہوتا ہے تو اصل تو یہ تصنیہ اور جمع کی ہی علامت ہے ٹھیک ہے اب اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی عامل کی وجہ سے اس کی عرابی حالت وہ ہو جائے جو اسموں کی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ یہ نسبی اور جزمی حالت میں گر جاتے ہیں تو یہ اصل علامت ہی ہے یہ ابھی آگے جو نا مگر شما پہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس میں پھر انہوں نے یہی بتایا ہوا ہے کہ یہ تصنیہ اور جمع کی علامت ہے جی میرا پوچھنے یہ تھا کہ کئی بار یہ پھر آگے چل کہاں دیں گے یہ گھر جاتے ہیں جب وہ جو آزم اور نواسب داخل ہو جاتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ جی شیخ جب ان پر جو یہ یہ نا فیل مزاریہ جب ان میں وہ جو آزم یا وہ نواسب جائے لن ہے جیسے وہ ان پر داخل ہوتی ہے یہ نون پھر اس وقت گر جاتے ہیں نا تصنیہ اور جمع کی علامت کیا رہ جاتی ہیں پھر پھر وہ پیچھے علیف اور واو رہ جاتی ہے جب یہ نون گر جاتا ہے تو تصنیہ کے علیف رہ جاتا ہے اور جمع کی واو رہ جاتی ہے آنے میں حال آ رہی ہیں آپ لوگوں کو جی 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 سار اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب اسموں میں ہم جاتے ہیں نا تو اسموں کے اندر بھی علیف نون دونوں ہی ہوتے ہیں جیسے جا اور رجولانی رائی تو رجولینی مرر تو بی رجولینی تو وہاں پر یہ گرتے نہیں ہیں وہاں احراب کی ایک شکل اور بن جاتی ہے کہ رجولانی جو ہے وہ نصبی اور جری حالت میں یا ماں قبل مفتو آ جاتا ہے جیسے رجولینی مرر تو بی رجولینی رجولانی سے رجولینی بن گیا اور اسی طرح مسلمونہ جمع کی جو علامت ہے وہ نصبی اور جری حالت میں مسلمینہ بن جاتا ہے تو اس لیے اس کو آپ علامت پلس احراب بھی دونوں چیزیں ہی کہہ سکتے ہیں صرف جو ہے نا علامت کہہ دینا یا صرف احراب بھی کہہ دینا شہر وہ چیز پھر مشکل ہو جائے گی بسموں میں جاتا پھر مشکل ہو جائے گی جی بلکل جاتا پچھے جی آگے انشاءاللہ یہ آگے ایک ہمارا سبق آ رہا ہے سیگوں کی شناخت تو وہاں پر یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ تفصیل سے بیان کی ہوئی ہیں ابھی فیلال آپ کوشش اتنی کریں کہ گردان اچھی طرح سے یاد ہو جائے جی شیخ انشاءاللہ اور کسی کے پاس کوئی قویسٹن اچھا عام لوگوں کو میں ایک چیزیں اور بھی بتانا چاہتا تھا کہ ہمارے سمیسٹر کے اندر آپ کے دس نمبر جو ہیں وہ اسائنمنٹ کے ہیں اور دس نمبر ہیں اس اسائنمنٹ کی پریزنٹیشن کے تو یہ جو سمیسٹر ٹو والے ہیں ان کو تو ان چیزوں کا علم ہے لیکن فرسٹ والوں کو شاید ابھی علم نہیں ہے تو اس میں آپ ابھی سے کوئی ایک ایک موضوع جو ہے اس کو منتخب کرتے جائیں کہ آپ نے جی اس موضوع پر اسائنمنٹ لکھنی ہے کوئی تین صفحے کی دو صفحے کی مثلا ایک مندہ جو ہے وہ فیلم ماضی پر لکھ دے دو صفحے تین صفحے ایک جو ہے وہ فیلم مظاہرے پر لکھ دے تو ابھی اگر سے موضوعات کم ہیں تھوڑا سا آگے ہم بڑھیں گے تو ہمارے پاس موضوعات زیادہ ہو جائیں گے تو یہ اسائنمنٹ تیار کرنی ہے اور پھر وہی جو اسائنمنٹ آپ لوگوں نے تیار کی ہوگی اسی کو ہی آپ نے کلاس کے اندر بطورے ٹیچر کے پڑھا رہا ہے جیسے ایک استاج جو ہے وہ پڑھا رہا ہے یعنی اس کو پریزنٹیشن کہتے ہیں اس کی تدریس کروانی ہے تو دس دس نمبر کے وہ آپ کے پروجیکٹ بھی ہیں وہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں ابھی اسے ذہن بنا لیں تاکہ بروقت جو ہے آپ وہ لکھ سکیں اور تیار کر سکیں سلام علیکم شیئر کے لنک نہیں دیا جا رہا ابھی ہمیں کچھ کلاسیز ہماری میس ہوئی ہیں پیچھے اگر نہیں بھی آ رہا نا تو آپ کے یہ جو گروپ ہے نا آنونسمنٹ کا اس کے اندر ہر کلاس کا لنک جو ہے وہ شیئر ہو جاتا ہے ابھی فیلاریشی سر وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے جی وہ جو لنک ہے نا وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے میٹر ٹرانسفر والے لنک نہیں وہ تو چھ سات دن کے اندر ایکسپائر ہوتا ہے نا تو آپ ڈیلی اس کو ڈاؤنلوڈ کر لی اگریں اپنے پاس الیمیس تک نا وہ کام کر رہے ہیں چونکہ سٹوڈنٹس زیادہ ہیں اور زیادہ مطلب ہے بنانے پڑیں گے ہمیں اس کے اکاؤنٹس تو وہ بنا رہے ہیں لگے ہوئے لو جو ہی بن جاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا جو ہے ایکسس دے دیا جائے گا جی انشاءاللہ انشاءاللہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی پوریزنٹیشن دینی ہوگی اسائیمنٹ بنانی ہوگی یہ ہمیں کم بنانی ہوگی یہ پورے آپ نے سمیسٹر کے اندر ایک ہی دفعہ بنانی ہے میں ابھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنا ذہن تیار کریں تو ابھی ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ گزرنے نے اس کے بعد پھر ہم یہ سٹارٹ کریں گے ٹھیک ان کے آپ دوبارہ گائیڈ کریں گے اس کے بارے میں ہاں دوبارہ تفصیل سے گائیڈ کروں گا لیکن ابھی فوری طور پہ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ کام بھی کرنا ہے جی ٹھیک ہے صاحب چلیں جی سبحانہ کاللہ امہ و بحمدکہ شدو اللہ علاقہ اللہ انتا استغفرق واتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ